ہلو گائز آج میں بنانے جا رہی ہوں فلان اسے کریم کھیرمل بھی کہتے ہیں یہ لیٹن ڈیزرٹ ہے اور بہت ہی پیاری بن کر تیار ہوتی ہے تو آئیے تیار کرتے ہیں اس کے لئے میں نے دیا ایک پین جس میں میں نے ڈالا ایک کپ چینی اور ایک بڑا چار کپ پانی خیال کیجئے گا اس کو ہلانا نہیں ہے اور کوئی چمچ نہیں چلانا اگر اس میں وبلز بنے یا سائٹ سے جلنے لگے تو ایک بڑتن میں پانی اور برش ساتھ رکھ لیجئے گا تاکہ برش کی مدد سے پین کے کناروں پر مسلسل ہلاتے جائے گا آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنا کلر چینج کرنے لگا ہے اور براؤن ہونے لگا ہے اس پوائنٹ پر ہیٹ ذرا میڈیم کر دیں اور ذرا سا ڈارک براؤن ہو تو ہیٹ بند کر کے ایک 8 انچ پین میں ڈال کر پین کو جلدی سے چاروں طرف سے گھوما دیں کیونکہ یہ ایک منٹ میں بلکل ہارڈ ہو جائے گا اب نیکسٹ ہم لیں گے پانچ انڈے ایٹ آنسز آف کریم چیز ایک ون کین آف کنڈینسٹ ملک اور ون کین ایوپوریٹڈ ملک کریم چیز روم ٹیمپریچر پر ہونی چاہیے ہو سکے تو ایک رات پہلے ہی نکال کے رکھ دیجئے یہ ریسپی بہت ایزی ہے اس لئے میں ہینڈ مکسر کا استعمال کر رہی ہوں آپ کے پاس کسی بھی قسم کا مکسر ہو آپ یوز کر سکتے ہیں اب اس میں دو دو کر کے انڈے شامل کیجئے سب انڈے ایک ساتھ نہیں شامل کر دینے کیونکہ اس سے کریم چیز صحیح سے مکس نہیں ہو پاتی اور یہ انڈے بھی روم ٹیمپریچر پر یوز کرنے ہیں اور کوئی بھی ڈھنڈی چیز اس میں نہیں ڈالنی اب اس کو دو منٹ تک مکس کرتے جائیے اب اس میں ڈالا ایک کین ایوپریٹڈ ملک جو کہ ہے 12 آنسز اور ایک کین سویٹنڈ کنڈینس ملک جو کہ ہے 14 آنسز یہ سویٹنڈ کنڈینس ملک اتنا میٹھا ہے کہ اس کے بعد کوئی چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی بس اس کو مکس کریں جب تک کہ اچھی طرح مکس نہ ہو جائے اور لمپس نہیں رہنے چاہیے اب یہ ہے اس فلان ریسپی کا سیکرٹ کہ اس کو اچھی طرح چان لیں تاکہ اگر کوئی کریم چیز کے لمپس ہیں تو یہاں ہی الگ ہو جائیں اور یہ دیکھیں اتنے سارے لمپس اگر میں اسے نہیں چانتی تو سب میرے کسٹرڈ میں چلے جاتے اور میری ریسپی کو خراب کر دیتے یہ میرا کیرمل ہارڈ ہو چکا ہے اب یہ فلان اوون میں جانے کے لیے ریڈی ہے بلکل اور اس کو ایسے ہی اوون میں نہیں رکھ دینا اس پین کو ایک بڑی ٹری میں رکھیں اور اس میں اُبلتا ہوا پانی ڈال دیجئے کیونکہ جب یہ اوون میں جائے تو ٹیمپریچر مینج ہو سکے بہت احتیاط سے رکھئے گا یہ بہت زیادہ گرم ہے اور ٹیمپریچر ہم نے آن کر دیا اوون کا 325 ڈگری فارن ہائٹ پر اسے 45 منٹ تک پکنے دیجئے اور پکنے کے دوران اوون مت کھولیے گا یہ میرا فلان بن کر تیار ہو چکا ہے اور میں نے اسے اوور نائٹ ساری رات کے لیے فریج میں رکھا ہے لیکن سرف کرنے سے پہلے ایک بار پھر میں اسے گرم پانی میں رکھوں گی تاکہ چینی کا شیرہ جو اس کے نیچے جم چکا ہے وہ ذرا گرم ہو جائے یہ دیکھئے میں اسے ٹری میں نکال رہی ہوں اور کتنا خوبصورت براؤن کلر بن کر تیار ہوا ہے کتنا خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں اور اب میں اسے ٹیسٹ کرتی ہوں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں